بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں میں نے لاز کلاس میں آپ لوگوں کو یہ بتا ریا تھا کہ انٹرا گروپ ایڈجسمنٹس کیا ہوتی ہیں اگر آپ پیرنٹ سبسیڈری کو کچھ بیچے یا سبسیڈری پیرنٹ کو کوئی گوڈز بیچے یا پی پی بیچے تو اس کی ایڈجسمنٹس کیا ہونی ہے کہاں کہاں ایمپیکٹ چانے آئیں اس کو ایک سوال میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا سینریوز ہیں اس کو ہمیں ہینڈل کیسے کرنا ہے تو ایک سوال بنایا ہے جو تقریباً آپ کا فار 2 کے بیسک کانسپٹ کو ریوائز کرا لے گا پھر ایسے دو تین سوال کریں گے تاکہ آپ کا وہ بیسک ریوائز ہو جائے پھر ہم پی اینل پر موک کر جائیں گے آئیں جی بسم اللہ گفتے ہیں سر اگر میں سوال کو دیکھوں تو سوال میں وہ یہ کہتا ہے کہ مزمیل لیمیٹڈ نے اسی پرسن شیئر کی ہیں ہمزمیل لیمیٹڈ کے جنوری ون کو تو سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری ایکوزیشن ڈیٹ ہے تو سر ہم یہاں پہ نیٹ ایسٹس آف ہمزمیل لیمیٹڈ بنا لیں گے سر نیٹ ایسٹس آف ہمزمیل لیمیٹڈ اچھا جی ہمیں ایٹ ایکوزیشن مینز سر جنوری ون دو ہزار پانزہ ہاں سر دو ہزار پانزہ پہ ہمیں نیٹ ایسٹس نکال لیں اس کے سر ہم اس کے نیٹ ایسٹس کے لیے دیکھ لیتے ہیں اس کا شیئر کیپیٹل آ رہا ہے ایک لاکھ پچیس کا پر اس کا ریٹینڈ انڈنگ اگر ہم دیکھیں تو سر وہ آ رہا ہے کوئی آپ کے پاس اکتیس دیسمبر دو ہزار سولہ کا ڈیٹس سر ریپورٹنگ دیڈ سر نے آپ پہ لگیا اکتیس دیسمبر دو ہزار سولہ سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبسیڈری کو خریدے ہوئے کل ملا کے دو سال ہو چکے ہیں اچھا جی ہم نے کہا کہ سر شیئر کیپیٹل ہم نے جو کیسے سیکھے ہیں اس میں وہ چینج نہیں ہوتا ہماری بک ویلیو اپ نیٹ ایسٹ سر ہم نے اس میں فیر ویلیو اڈجسمنٹس کرنی ہے تو دیکھتے ہیں کہ لینڈ اور بیلڈنگ اتنے سے ایمپیکٹ رکھتے ہیں لینڈ اینڈ بیلڈنگ سر ہم نے لینڈ میں دیکھا کہ سر وہ پچاس ہزار سے انکرمنٹل ہے اور یہ گروپ کے لیے یعنی ہمارے لیے پچاس ہزار مہنگا تھا تو ریپورٹنگ پہ بھی ہم ہی اس کو انکریز کریں گے کیونکہ گروپ کے حساب سے یہ پچاس ہزار مہنگا ہے سبسوٹین اپنی کتابوں میں اس کو آرلیڈی کس پہ رکھا ہوا ہوگا سر کیرنگ اماؤنٹ پہ رکھا ہوا ہوگا اچھا جب میں بیلڈنگ کی بات کروں تو بیلڈنگ رہی ہوگی تیس ہزار پہ اور ریپورٹنگ ڈیٹ پہ ہم نے کہا ہوگا کہ جب ایکوزیشن ڈیٹ پہ ہم نے اس کو ریویلیو کیا تھا انکرمنٹل ہمیں تیس ہزار کا مہنگا پڑا تھا تو گروپ کے حساب سے تیس ہزار مہنگا ہے تو تیس ہزار کو ڈیپریشیٹ کرے گے ریووڈنگ پہ بھی ہم لے کے آئیں گے تو دس ڈیوائیڈڈ بے تھری مرد لی بے ون کیونکہ ایک سال کی لائیو بچی ہوگی اچھا جی اس کے بات وہ کہتا ہے کہ کسچمال لس تھی سہیے جو کہ سبسیڈری نے اس کو اپنی کتابوں میں اس لیے نہیں ریکارڈ کیا ہوگا کیونکہ کسٹ کین ناڈ بی ریلیبلی میجریبل بٹ ہاں وہ مارکٹ میں اس کو بیج سکتا ہے تو ہم اس کی کمپنی کو خرید کریں تو ٹیکنکلی ہمیں اس کے لیے پیسے پیر کرنے ہوں گے اس کو الگ سے انکورپیٹ کرنا ہوگا تاکہ گودویل کی ویلیو صحیح آئے اچھا جی سر ہم نے دیکھا کہ اس کی فیر ویلیو ہے کوئی 32000 پے کی اور اس کی remaining useful life 10000 تو سر ہم نے یہاں پہ کسٹ کو انکورپیٹ کر لیا سر کوئی 32000 پے سے اور ہم نے کہا اس کی life 10 سال ہے تو یہ یہاں پہ بچا ہوگا aid کا تو سر نے یہاں پہ اکورڈنگی لکھ لیا پھر آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ نیٹ ایسٹ کلوز نہیں کرنا آپ نے ایک چیز کو مدن نظر رکھنا ہے کہ کوئی ایسی انکم تو نہیں جو کہ سبسیڈری کی کتاب میں تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر سبسیڈری نے کوئی پی پی بیچ یا انونٹری ہوگا نیچے تو سر ہم نے اس کو کلوز کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہیں کوئی ایسا سین تو نہیں ہے تو سر اس سوال میں ہم نے دیکھا بائی حمزہ لیمیٹیڈ حمزہ لیمیٹیڈ نے پلانٹ جو بک ویلیو رکھتا تھا ایک لاکھ پچاس ہزار کی پہلی لائف اس دن تیہ کی گئی تھی 2.5 years تو سر ہم اس کی یہاں پہ ورکنگ کر لیتے ہیں ڈیس پوزل آف پی 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 پرم حمزہ تو پی لینٹ انٹیٹی اچھا ہم نے کہا کہ سر اس کی کرنگ اماؤن جو تھی بکس میں ایک لاکھ پچاس ہزار تھی اور جولائے ون دو ہزار سو لگو اس پہ انہوں نے بھائی پروفٹ چارج کیا اور وہ پروفٹ چارج کیا ہے کوئی چالیس ہزار ویگا اور کل ملا کے ہماری سیلنگ پی آگئی ہوگی ایک نوو ہے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک نوو سامنے والی کی کتابوں میں ڈیپریشیڈ ہوا ہوگا دیٹ میس کہ پیلنٹ انٹیٹی کی کتابوں میں 2.5 years بڑی یہ 6 مہین ہوا ہوگا تو سر ہم نے اس کو 6 over 12 کر دیا سر ہم نے یہ کہا کہ یہ اتنے سے ڈیپریشیڈ ہونے کے بعد سب سب سو سو کی کتابوں میں ہوگا کتنے پہ بھائی 152 thousand پہ یعنی ہے اتنے پہ ہم نے کہا سر اگر یہ بھیکائی نہیں ہوتا تو یہ ہونا کتنے پہ چاہیتا without any gain سر ہم نے کہا 6 over 12 reposition دیکھ لیتا ہے کتنا آتا ہے سر ہم نے یہاں پیش کر دیا ہم نے کہا ہمارے پاس یہ آنا چاہیتا ایک بیس کا سر مجھے ایک بات بتائیں carrying amount ہونی چاہیے ایک لاکھ بیس سر آر یہ 152 سر میں adjustment کتنے کی پارک کروں سر میں adjustment پارک کروں 32 اچھا بھائی اب سر آپ بول رہے ہوں گے سر وہی concept کے profit آپ نے کمائیا 40,000 روپے آپ adjustment پارک کریں 32,000 روپے کی تو آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں کہ جو آپ کا 40,000 روپے کا gain تھا سامنے والی company کے لیے additional cost تھا تو اس نے 150 کو depreciate کیا ہے 40,000 کو بھی depreciate کیا تو 40,000 کے اوپر جو incremental depreciation آیا ہے وہ realize ہو چکا ہے اب اس کی گروپ میں کوئی جگہ نہیں بچی تو remaining ہے وہ ہمیں minus کرنا یہ بات یہاں سے بھی evident ہے کہ 30,000 کا depreciation بک ہونا چاہیئے تھا اور ہوا ہے 38,000 کا کتنا زیادہ ہوا ہے 8,000 کا ہوا تو technically اس گروپ کے اندر 8,000 کا depreciation بک ہوگئے وہ profit realize ہو چکا ہے دیکھیں profit کی realization کے دو طریقے ہیں یا تو یہ آگے بگ جائے پوری cost recover ہو جائے یا تو میں اس کو use کر لوں تو یہ 8,000 تو بچہ کتنا 32,000 اس کو ہم یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں 40,000 کا gain reverse کرنے لگا تو مجھے یاد آیا group کے اندر 8,000 کے depreciation کے نام پہ gain already خود کچھ reverse ہو چکا ہے تو میں بقایا reverse کروں گا اس کو solve کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ simple یہ کریں کہ مسئلہ 40,000 روپے ہے پر یہ 40,000 incrementally 6 مہینے deficit ہوا ہوگا 40,000 اس سال کے آخر میں 6 مہینے کے پاس بچھنا کتنے بچائی تو آپ نے یہاں سے ایڈیرک بھی نکال سکتے ہیں 22,000 روپے کی پارک کر لیں ہم یہاں پہ گئے ہم نے کہا پی 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 سمپل اٹھا کے ہم نے یہاں سے منس کر دیا ہم نے کہ ہم سر اب اس کے بات ہم نے کہا یہ دیکھ لیں کیا کوئی unrealized profit on inventory تو نہیں یہ کہ رہے ہیں inventory worth sales price sold by subsidiary to parent limited margin of 20% however 50% of the goods are still unsold by parent entity all the amount pertaining to inventory was settled receivable payable but آپ کو چیز یاد ہونی چاہیئے سر ہمیں unrealized profit on inventory ہٹانا ہے میں آپ کو بکھو بھی بتایا تھا کہ اگر subsidiary parent کو کچھ بیچے تو وہ profit کمائی گی اس کی cost میں ہوگا گروپ نے یہ profit تب تک نہیں کمائیا جب تک ہم گروپ کے بھار سے recover نہیں کر لیتے تو سر کیا ہم کہہ سکتے مارجن ہے آپ 25% کا میں نے کہا اس پورے profit کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اس کے بھی profit parent کی inventory میں 50% big 50% realized نہیں ہوا میں reverse کروں گا 50% بن 625 0 ہم نے کہا یہ آگیا sir unrealized profit تو ہم simple simple اس کو minus کر دی ہے یہ سے اور اب we are in a position to calculate net assets at a date of acquisition and net assets at reporting date sir ہم نے simple یہاں پہ نکال لیا post acquisition profit اور sir وہ ان دونوں کا net ہے اچھا ہم نے کہا یہ آپ اس کو parent and nci میں distribute parant entity کا حصہ بنتا ہے 80% اور nci کا بنتا پاس آگیا آپ کے سامنے 262 200 655 50 اچھا سر اس پورے process کے بات ہم calculate کتے ہیں سر دوسرے step میں goodwill ایسا یہ ہم نے یہاں پہ سر consideration رکھی اور consideration ہمیں کہاں سے ملے گی سر parent entity کی کتاب وں سے that is 4 3 5 000 میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ آپ نے یہ دھیان رکھ کہ full goodwill یا partial goodwill is پورے سوال میں دیکھوں مجھے na fair value nca 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 کمائے تو اس ایکوزشن کے نام پہ وہ بھی اس کو دے دیں تو سر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ nci at reporting date کتنی ہے اچھا جی ہم نے یہ کہا کہ nci reporting date کے بعد آپ بنا لیں اپنے گروپ کے reserves اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے retained earnings of parent entity sir retained earning of parent entity اگر میں جا کے دیکھوں تو parent entity reporting date کی retained earning 627500 تو سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 627500 جو اس کی retained earning ہے سر ہم نے یہاں پہ لگ دی 627500 یہ آگے جی اچھا یہ parent entity کے آج تک کے کمائے ہوئے پیسے ہیں سر اس نے سبسیڈری سے دو سالوں میں کتنا کمائے لیا کیونکہ ہم ایزائیٹ کی balance sheet بناتے ہیں سر اتنا کمائے لیا اچھا سر آئیڈیلی میں اس کو close کر دیتا ہے بہت آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس profit کے اندر جو کہ parent entity کا اپنا profit ہے کچھ unrealized بھی ہو سکتا ہے جو کہ اب تک ہم نے گروپ کے باہر سے realize نہیں کیا تو سر there might be a possibility کہ یہاں پہ unrealized profit on pp اور کیونکہ میں نے لکھا ہے میرا سوال بنایا تو اس میں ہے کیونکہ ہمیں concept کو دیکھنا ہے ایک بار recall کرنا ہے تو سر اگر میں اس کو دیکھوں تو اس میں لکھ کے دیتا ہے کہ بھائی مزمل limited نے during the year equipment costing rupees 30,000,000 جس کی book value تھی ایک بھی اس کی start of the year پہ یعنی January 1 کو transfer ہوا ہے سہی جی جس پہ ہم نے profit charge کیا ہے کتنا 60,000 روپے گا اور remaining life اس کی بنتی ہے 3 سال تو سر ہم واپس سے یہاں پہ ایک working کر لیتے ہیں technology کا استعمال گفتے ہوئے کہ سر ہم نے کہا اب یہ آگیا January 1 2016 اور سر یہ reporting date آگئی ہے ہم نے کہا کہ سر اس کی carrying amount بتا دیں کتنی ہے آپ نے کہا سر ایک لاکھ بیس سر آپ بتائیں اس کا profit کتنا آپ نے کہا کہ ساٹھ ہزار selling price یہ رہی ہوگی پر ہاں اس کی سر life ہے 3 سال اور یہ پورے 12 مہینے چلے گا اور سر یہاں بی بھی تو سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں carrying amount یہ subsidiary کی books میں asset ہوگا ایک لاکھ بیس پہ سر میں balance sheet میں جا کے دیکھتا ہوں تو وہ تو triple two five double zero ہے تو بھائی بھی تو پی پی ہوں گے میں کہہ رہا ہوں وہ پی پی جو ایک لاکھ بیس کا سال کے شروع میں تھا parent entity نے اس کو ساٹھ ہزار profit رکھ کے بیچا ہے تو جو آپ کا profit ہے سامنے والے کی cost کا part بنا اس نے اس کو incrementally depreciate کیا اور carrying amount اپنے حساب سے نکال لی ایک بیس کی یہ آری جی ایک بیس کی amount اچھا carrying amount ایک بیس کی ابھی آ رہی ہے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی یہ gain win record نہ ہوا ہوتا تو depreciation آتا ہمارا کل ملا کے چالیس ہزار رپے کا اور carrying amount آنی چاہیے تھی اسی ہزار رپے کی تو سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو adjustment آ رہی ہے کل ملا کے 40,000 کی آری ہے اس کو alternatively کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو divide کریں 3 سے multiply 2 سے تو آپ directly بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ 60,000 رپے کا gain reverse کرنے ہے ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ 60,000 رپے کی gain میں سے کچھ نہ کو depreciation کے نام پہ reverse ہو چکا ہے تو آپ باقی reverse کریں گے جو کہ اب تک realize نہیں ہوا نہ تو بیچ کے نہ تو use کر کے clearے جی تو سر simple ہم نے یہاں پہ ایک adjustment پارک کر لی 40,000 رپے کی سر پھر moving forward سر ہم نے یہ کہا کہ سر یہاں پہ unrealized profit on inventory تو نہیں ہے آپ پلیز دیکھ لیں سر selling price ہوگا profit ہوگا اور unrealized profit ہوگا اچھا اب اگر میں سوال میں دیکھوں اب اگر میں سوال میں دیکھوں تو سر اس سوال کے اندر سر inventory costing rupees یہ بات یاد اکھی cost of inventory ہے سر parent entity نے بیچی یہ subsidiary کو markup رکھ کے 25% میں نے کہا سر پہلے تو آپ ایک کام کرے نا آپ اس کی selling price نکال لیں سر ہم نے کہا کہ 50,000 کی worth کی inventory اگر یہ cost 100 کی اور ہم نے 25% کا markup رکھا تو یہ selling price آگئی it makes sense اچھا جی اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ہم profit نکال لیں تو 125 کو represent کر رہا ہم نے اس میں 25 کا profit نکال لیا ادھر کوئی زیادہ ہی آگیا جی اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا تھا اوکے جی ادھر ہم نے کہا مسئلہ اس کا نہیں مسئلہ اس کا ہوگا جتنا بھکا نہیں آگئے صحیح کیونکہ جو بھک گیا وہ تو کیا میں کہ سکتا ہوں profit کا مسئلہ اتنا ہے جتنا آگے نہیں بھکا تو 40% the goods are still unsold by حمزہ limited تو سر میرے خیال سے میرا profit 40% اس کی inventory میں ہوگا تو ہم نے سمپل یہاں 40% لگا دی اور یہ آگیا 5000 اور آگے دیکھئے گا وہ کہتا یہ ہے کہ 50% of the amount settled during the year یعنی is selling price کا is selling price کا کوئی 50% settle لنا باقی ہے تو آپ یاد ہونا چاہیے receivable payable میں سے eliminate کریں گے پسر whatsoever the cases اب یہاں سے 5000 ہو ٹاکھے تاکہ unrealized profit اس group کے profit میں سے set aside ہو جائے تو ہم نے کہا ہم آگیا آگیا اب we are in a position to technically prepare a balance sheet ہم یہاں پر بنا لیں گے balance sheet as at December 31 2016 اچھا بھئی آپ نے سب سے پہلے property plant and equipment لے لیا سوال کے اندر اچھا ایک اور چیز بہت ہی مزی کی چیز 10% کا 2016 کے لیے 2017 میں ملے گا ہم accounting 16 کی تو یہ اگلے سال account ہو گا 12 15 کا dividend اس سال ملے گا جو کہ 15% ہے اس سال ڈکلیر کیا ہے 2015 تو یہ adjusting event ہے یہ ہم پارک کریں گے جب 10% ہے وہ اگلے سال جائے گا اس کے علاوہ کہتا ہے dividend is still outstanding آپ کو یاد دونا چاہیے میں نے آپ کو اس کی adjustment بہت ہی proper طریقے سے بہت detail میں سمجھ جائی تھی کہ اگر subsidy dividend declare کرے تو اس کے net assets میں سے وہ minus ہو چکا ہوگا آپ کے پاس آپ کا share positive ہوگا وہ سر گھوم کے آئے گا یہ پلس کو negative zero کر دے گا تو equity کی کوئی adjustment نہیں ہوگی خدبہ کو zero ہو جائے گا ہونا بھی zero چاہیے تھا ہاں البتہ اس dividend کا کچھ portion NCI کو realize ہو جائے گا اور جانا بھی گروپ کے بھار چاہیے وہ صرف NCI ہے کیونکہ باقی جو حصہ ہے وہ تو ایک جیب سے نکل کے دوسری جیب میں آرہا پلس مائنس zero ہو رہا ہے تو technically group کے لحاظ سے dividend کے نام پر subsidy کی جیب سے جاتا ہے وہ NCI کو ہی جاتا ہے اور ایک اور چیز balance sheet میں میں صرف اپنی حد تک receivable payable payable ہٹ ہوں گا تو technically payable رہ جائے گا وہ NCI کا رہ جائے اور equity جو effect آئے وہ بھی NCI آئے گا تو Sir اگر ہم balance sheet بنا ہے تو balance sheet میں ہم نے دیکھا 243,000 parent کہا رہے Sir 222 500 subsidiary کہا رہے Sir اب we need to make adjustments Sir آپ نے کہا land اس میں adjust ہو گی Sir building اس میں adjust ہو گی اور 32 ازار اس میں سے minus ہو گا اور Sir یہ بھی profit اس میں سے minus ہو گا تو کل ملا کے PP 453 5 double ہوگا پھر آپ نے Sir یہاں پہ intangible spark کرنا ہے Sir میں balance sheet میں دیکھوں تو intangible مجھے as such نہیں دیکھتا بھٹ ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پاس customer list ہے اور Sir یہ goodwill ہے Sir break up notes میں آتا ہے investments آپ نے جو اپنی والی وہ to ہڈا 500 ٹھیک ہو کیا جی یہ آگیا ہمارے پاس اچھا جی اس کے بات ہم inventory کی بات کریں تو sir inventory کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پچھے سو ایک لاکھ پانچ سزار یہ ایک لاکھ پانچ سزار آگیا آپ کے پاس صحیح جی اس میں آپ نے دو adjustments کرنی ہے unrealized profit کی ایک یہ والی اور سر ایک یہ والی آپ کے پاس خل ملا کی inventory ایک 750 کی اچھا سر ہم آگئے یہاں پہ receivables پہ receivables اگر ہم دیکھے ہیں تو 35,000 اور 15,400 آرہا 35,000 plus 15,400 سر اس میں سے آپ نے اس selling price کا بلکہ sorry اس selling price کا جو کہ receivables میں جو کہ recover نہیں ہوا کیونکہ 50% settle ہو چکا تو 50% receivables اس میں ہو گا تو وہ ہٹ سکتے سیم adjustment payable میں ہوگی ہم نے اس کو یہاں سے ہٹا دیا اب سر اگر میں ڈیویڈن دیکھوں تو میرے پاس 15,000 کا ڈیویڈن آرہا ہے تو سر subsidy نے ڈیویڈن 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 15% اس کا share capital 1,00 کیا ہوگی سر اس نے زیادہ کیوں بک کیا بھائی اس نے parent اور nci دونوں کو دینا ہے اگر میں دیکھوں میں نے accounting صحیح کی بھی ہے تو میں نے اس کا صرف 80% بک کیا ہوگا سر اس کا 80% بنتا ہے 15000 جو کہ میری کتابوں میں اپیر ہو رہا ہے تو سر کیا میں ابھی یہ کروں کہ میرا جتنا بھی receivable بنتا ہے اس کو اٹھاتا ہوں that means that there should not be any dividend receivable in my books of accounts سر ہم نے یہاں پہ dividend receivable کو ignore کیا ہم آگے سر cash and bank پہ cash and bank میں کوئی transit وغیر کی adjustment نہیں ہے تو آپ نے 1,30,000 plus 157750 سر reject کریں 157750 کیونکہ tally ہونا مانگتا ہے ہم نے کہا اگر ہم total کریں تو ہماری putting آتی ہے 1354650 اب سر ہم چلے جاتے ہیں equity and liability side پہ تو سب سے پہلے share capital group کے لحاظ سے صرف parent entity کا آئے گا کیونکہ subsidiary ہم day 1 پہ لیمینیٹ کر دیتے ہیں sir that is rupees 3,00 اچھا جی sir اس کے بات ہم بات کر لیتے ہیں sir group reserves کی very easy for us sir ہم already نکال کے بیٹھے ہیں sir یہ رہے group reserves آپ کے اچھا سر اس کے بات آپ جو non controlling interest سے ان کا حصہ بتا دیں ان کے opening plus profit minus dividend جو بھی تھا اور آپ کو پتا ہے post acquisition میں dividend already minus ہوا ہوا ہے ان کا تو سب cut پٹا گئی ان کو مل رہا ہے اس کے بات sir dividend payable آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ 18750 پوری سارے شیئرولڈرز کا subsidy کا سب شیئرولڈرز کو دے دیئے پر ہم نے اپنا حصہ ہٹا دینا جو کہ تھا کتنا 15,000 ایسا ہی ہے جی جو کہ تھا 15,000 اب sir ہم نے dividend payable کے بعد other liabilities سر یہاں پہ ہم نے کیا 55,000 500 plus 37,000 آپ نے اس میں سے minus کرنا ہے وہ والا payable جو کہ parent entity کو ہے اس کا 50% سر ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس adjusted payable آ رہا ہے صرف group کے بھارے والے اتنے سر آپ کا total عمل آتا ہے 1,3,5,4,6,5,0 اور sir hopefully ہماری balance sheet اس کو چیک کر لیتے ہیں اچھا جی سر تو بیسیکلی یہ concept جس میں میں نے آپ کو basically revise کروا دیا if there are some integral adjustment how you are going to eliminate it strategy اچھا جی آپ نے اب تک جتنے بھی سوال کیے میرے ساتھ سارے concepts کی ہم نے ایک last سوال کیا بھی اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام سوالوں میں investment ہمیں balance sheet میں given تھی ایسا ہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ساری investment subsidy میں کی گئی ہے تو ہم اس کو eliminate کر دیتے تھے onwards ایسا نہیں ہوگا even exam میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا آپ کو investment کی value calculate کرنی ہوگی جو آپ نے subsidy میں کی ہوئی ہے اچھا صحیح یہ کیوں کرنا ہوگا کیونکہ اوپر investment جو آ رہی ہوگی there might be a possibility investment in associated بھی اس کے اندر ہو کوئی normal investment ہو IFRS 9 تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے investment goodwill نکالنے کے لیے اور eliminate کرنے کے لیے صرف وہ رکھنی ہے جو آپ نے technically subsidy کو acquire کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں calculation of investment تو وہ calculate کیسے ہوگی کیا کیا consideration میں دے سکتا ہوں shares acquire کرنے کے لیے تو اب وہ discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی screen پہ appear ہو رہی ہے sir cash consideration cash consideration کا basically مطلب یہ ہے کہ میں نے سامنے والے shareholders سے کسی company کے shares کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس کو market value کی حساب سے پیسے دے کے روا روا کر دیا تو آئے دیکھتے ہیں اس کا کیا حساب کتاب ہوگا ہم نے کہا sir company A نے acquire 80% shares of company B ہم نے کہا یہ parent ہے یہ subsidiary ہے یہ ہمارا shareholder ہے اس کی share price شلریہ acquisition پہ جب ہم acquire کر رہے تھے کوئی پچیس روپے پر shares company کے total shares ہیں ایک لاکھ اور اس shareholder کے پاس کوئی اسی پورے ایک لاکھ shares ہم نے اس سے کیا کیا technically 80% purchase کر لیا ہم نے simple ایک entry بنائی ہوگی ایک لاکھ into 80,000 یعنی ہمارے 80,000 shares ہیں میں نے into اس کو 25 کیا تو میں نے basically entry بنائی ہوگی investment debit اور cash credit آپ کو اس بات کو یاب رکھنا ہے کہ اگر میری balance sheet میں investment 2.5 million کیا رہی ہوگی تو technically میں صرف eliminate کروں گا 2 million اور باقی رہنے دوں گا کیونکہ باقی technically group کے بہار ہیں it can be a normal investment of IFRS9 and it can be treated according to IFRS9 and it can be investment in associated اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جی اگر مجھے کسی company کے shares require کرنے ہیں تو I can give cash اور simultaneously میں اپنی company کے shares بھی دے سکتا ہوں اس کی کہانی سمجھا دیں یہ کہانی نہیں سمجھ جائے کہ آپ نے کیا کہی بھائی دیکھیں میں نے سامنے والے shareholder سے یہ بولا کہ بھائی آپ مجھے بتاتے ہیں آپ اپنے 80,000 shares کتنے کے بیچیں گے اس نے مجھے کہا کہ xyz amount کے بیچیں گے جو بھی آگے دیکھتے ہیں پھر میں نے اس کو کہا چلیں جی آپ کی shares کی value اتنی بنتی ہے کچھ مجھ سے آپ cash لے لیں کچھ میری company کے اتنے number of shares لے لیں جو آپ کی بقائے amount کو fulfill کر دے گا تو اس case میں ہم کہیں گے کہ ہم نے subsidiary کے shares کو حاصل کرنے کے لیے اپنا cash دیا اور اپنی company کے shares دیا اس لیے میں اس کو کہتا ہوں shares consideration IG concept دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا share consideration میں ابھی بھی وہی case ہے 80% share require کمپنی بھی کے اچھا جی consideration consist کتی ہے 2 million amount cash amount دوسرا share consideration میں اپنی company کے 4 shares دے رہا ہوں ہر 2 shares acquire جو میں نے کی ہیں اس کی against میں جو کہ subsidiary میں acquire کی ہیں shareholder سے یعنی 80,000 کی against آگے میں نے کہا سرائے دیکھتے ہیں concept share price at the date of acquisition parent entity کی ایک share کی چل رہی ہے 12.5 میں نے کہا subsidiary کی ایک share کی پرائیس چل رہی ہے کوئی 500 اپر share سر اگر میں conceptually دیکھوں تو میرے 80,000 shares جو میں نے acquire کی ہیں اور ایک share subsidiary کا 50 کا ہے تو کل ملا کے یہ value بنتی ہے 4 million کی کیا آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 4 million کی جو amount بن رہی ہے بہت فوکس ہو کے سنیے گا یہ 4 million کی amount بن رہی ہے جو کہ میں نے shareholder کو pay کرنا ہے subsidiary کو pay نہیں کرنا subsidiary کے ایک بار share slow ڈ ہوگا market میں owners change ہوں گے company اپنی جگہ ہے اچھا جی تو میں نے اس کو settle کرنے کے لیے 2 million کا cash دیا ہے باقی 2 million کے equivalent اتنے shares دوں گا scheme اس طریقے سے بنے گی کہ وہ پورے 4 million کو پورا کر دے گا آئیں دیکھتے ہیں کیسے ہم نے یہ کہا کہ بھائی آئیں جی entry بناتے ہیں کہ parent entity separate book میں entry بناے گا وہ سب سے پھلے cash دے گا اب آپ نے کرنا یہ کہ آپ نکال لیں number of shares جو آپ نے shareholder کو دینے ہیں اپنے shares parent کے share in exchange or subsidiary share تو آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ simple ایک کام کریں آپ shareholder سے کتنے shares دے رہے ہیں 80,000 shares آپ 80,000 shares کو divide کریں 2 سے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ for every 2 shares in company that you are acquiring you will give 4 shares of parent entity تو سر آپ نے simple ایک کام کرنا ہے کہ 1,60,000 shares آپ کو پتہ لگ گیا آپ نے issue کرنا ہے صحیح 1,60,000 اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے price پک کرنی ہے آپ نے price پک کرنی ہے parent entity سر اب یہ کیوں parent entity کی price مجھے ایک بات بتائیں اگر یہی shares آپ market میں جا کے بیچتے تو آپ کو پیسے آپ کی price کے حساب سے ملتے یا subsidiary کی price کے حساب سے ملتے سر definitely آپ کو اپنی price کے حساب سے ملتے تو آپ یہ کہیں کہ کہ اب میں جو share issue کی اس سے cash نہیں آیا اس سے investment آئی ہے تو وہ investment کی value میں technically club ہو جائے گا تو سر یہ تو آپ نے 12.5 کہتا ہے یہاں پہ آپ نے 10 رکھا تو یہ پارہ value ہے باقی میں کہاں ڈال دوں گا سر premium میں ڈال دوں گا تو کل ملا کے کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کو میں نے 12.5 سے multiply کیا and this will become equal to 4 million تو کیا آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم subsidiary کے shares require کرنے کے لئے it is not necessary کہ ہم سے cash دیں ہم اپنی company کے shares بھی issue کر سکتے ہیں اور کل ملا کے investment بن جائے گی 4 million کی i hope this is clear اور ایک اور چیز یاد رکھئے گا اگر میری balance sheet میں 4.5 million کی investment آ رہی ہے تو آپ نے calculate کر کے چیک کرنا ہے کیا یہ وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اگر ہم نے investment calculate کی ہے 4 million بنتی ہے balance sheet میں 4.5 million ہے تو باگی 5 لاگ روپے گروپ کے بھار ہوگی جس کو ہم ذہنے دیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے یہاں ہو سکتا ہے اس میں کوئی error ifis9 کا whatsoever the case is تو اس کو accordingly adjust کریں گے بعض وقت یہ ہوتا ہے میں نے کہا کہ میرے سے cash لے لو میری company کے shares لے لو پھر بھی agree نہیں ہوتا پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں آپ ایک کام یہ کریں مجھ سے پیسے بعد میں لے لنا جس کو ہم کہتے ہیں deferred consideration آئی جی دیکھتے ہیں deferred consideration کا مطلب ہے you will agree to pay x y z amount specified time in future تو جب خود کہہ رہے ہیں specified time in future تو کیا time value of money آگئی آپ پیسے pay کریں گے بعد میں آپ کو investment record کرنی ہے آج تو وہ simple یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی present value لیں اس میں سے interest کا component ہڈائیں اور investment میں پارک کر دیں as if کہ آج loan لے کے اگر پیسے دیئے جاتے تو investment کتنے کی بہتتی ہے آپ کو آئیں جی دیکھتے ہیں اور میں نے کوشش یہ کی پیچھے کے concepts کو carry forward کروں سر ابھی بھی دیکھیں وہی case ہے فردر آگے اس میں لکھاوا ہے کہ فردر company agree to pay rupees 1.2 million after 1 year incremental boring rate company 20% تو سر دیکھتے ہیں ابھی بھی وہی case ہے ایسا یہ جی ہم نے simple ایک کام یہ کرنا ہے کہ cash ہم نے دیا وہی سر share capital بھی پیچھے جیسا premium بھی وہی پر اب میں آپ سے پوچھوں آپ نے کل ملا کے 4 million کی investment نہیں کھری رہی ہے آپ نے 1.2 million بھی دیرنے فرق صرف اتنا ہے کہ 1.2 million ایک سال بات کی value ہے investment آپ record کر رہے ہیں آج تو investment میں 1.2 million نہیں جائے گا اس کی present value جائے گی death will become equal to 1 million تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی investment آپ کو پڑھ گئی ہے کوئی پوری 5 million کی clear ہے جی اچھا جی اب سے subsequently کیا ہوگا subsequently یہ جو deferred consideration کی liability آپ کو دکھ رہی ہے نا یہاں پہ entry میں یہ grow ہوگی یہ interest expense record ہوگا جیسے dismantling کی liability grow ہوتی ہے interest expense debit ہوگا اور deferred consideration credit ہوگی کیونکہ subsequent changes جو ہیں وہ time value of money وہ سیدھا تھی اب PML میں جائیں گے وہ investment کو effect نہیں کریں گے سبسکونٹلی after 1 year interest expense کو debit کریں گے deferred consideration کو credit کریں گے accordingly یہ settled ہو جائے گی اور parent کی بک سے ختم ہو جائے گی یاد رکھیے گا exam میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ record کرنا بھول جائے let's say وہ بولے deferred consideration ہم record کرنا بھول رہے ہیں تو آپ کی balance sheet میں investment بھی کم آ رہی ہوگی اب اس کو include کر کے investment نکالیں گے پھر اس پہ جو interest ہے وہ بھی book کریں گے سیدھا group reserve میں پارک کریں گے کیونکہ وہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ پارک ہونا چاہیے تھا جو کہ ہوا نہیں ہے i hope this is clear اچھا جی بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہم ایک ایک چیز اس میں add کرتے جا رہے ہیں میں نے بولا بھائی cash consideration لے لو میں نے کہا بھائی میری company کے shares دلو تب بھی مجھے shares بیچنے کو راضی نہیں ہے میں نے کہا بھائی پیسے بعد میں لے لینا تب بھی shares بیچنے کو راضی نہیں ہے اب ہم کھیلتے ہیں ایک سٹا جس کو ہم کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو پیسے pay کریں گے اگر xyz event ہوا یہ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں واجر acquisition میں involved ڈاؤں بہت اچھا جی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں risk ہوتا ہے overpayment کہ ایسا نہیں ہوں کہ ہم اتنا پیگ رہے ہیں کہ ہمیں subsidiaries اتنا کمار بھی نہیں پائیں ہمارے لیے beneficial نہیں ہوں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو further پیسے دیں گے but وہ further پیسے ہم contingent رکھتے ہیں subsidiary کی performance پہ if subsidiaries able to achieve certain targets تو ہم اتنے پیسے دیں گے تو اس میں ہم بولی لگاتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ بھائی صحیح آپ نے shares بیچیں ہم ایک agreement کر لیتے ہیں کہ اتنا profit ہوا تو اتنے پیسے دیں گے اتنا profit ہوا تو اتنے پلس اتنے دیں گے اتنا profit ہوا تو اتنے پلس اتنے دیں گے یہ سارے وادے day 1 پہ ہو رہے ہیں یہ سارے وادے کب ہو رہے ہیں day 1 پہ آپ کو ایک چیز کا خیال لگنا ہے کہ دیکھیں آپ نجومی تو نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ایک سال بعد کیا ہوگا یا دو سال بعد profit کیا ہوگا تو اس case میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنے ہیں کہ اگر please بہت focus ہو کے سنیے گا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی offer دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں contingent consideration تو you are not that much expert کہ آپ multiple probabilities نکال کے بتائیں fair value of consideration کیا ہے اس case میں آپ کو exam میں ہمیشہ وہ ایک fair value of contingent consideration بتا دے گا بولے گا expected value اتنی ہے جو آپ کو pay کرنی پا سکتی ہے multiple probabilities کے ساتھ اب وہ case you case vary کرتا ہے تو سر اب اس case میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتا کیا ہے دیکھیں ہم نے اس میں ایک online ایڈ کب دی سمجھنے کے لیے کہ further company will pay rupees 1 million if profit of subsidiary exceeds 12 million will pay 5 lakh if profit exceeds 6 million اور ایسے multiple probabilities آتی ہیں کہ اس کو اس میں plus کب دیں گے اتنے پیسے دیں گے اتنے اور دیں گے تو سر یہ اتنی ساری probabilities کے لیے آپ کسی expert کو hire کرتا ہے صحیح جی وہ expert آپ کو بتا دیتا ہے expected amount that you will be required to pay وہ actual نہیں ہوتی وہ expected ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں fair value of contingent consideration تو standard آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جیسے پہلے investment کو record کیا تھا ویسے ہی آپ کریں cash بھی لے کے آئے share capital بھی لے کے آئے premium بھی لے کے آئے deferred بھی لے کے آئے but اب اس میں ایک اور چیز include کر دیں جو کہ fair value of contingent consideration ہے آپ بول رہوں گے سر یہ fair value of contingent consideration کیوں کیوں کہ دیکھیں ہر directly attributable costs کیا ہوتی ہے capitalize ہوتی ہے آپ کو یہ بات آپ معلوم ہونی چاہیے کہ اگر یہ offer ہی نہیں ہوتی تو یہ shares بھی نہیں ہوتے اور مجھے future میں نہیں پتا میں کتنے pay کروں گا تو اس کی expected fair value جو کہ مجھے expert بتائے گا جو کہ اس case میں بتائی بھی ہے fair value of contingent consideration estimated at this date is to be 6 lakh اگر یہ future کی بتاتا تو آپ اس کو بھی unwind کرتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا سر صاحب نے کل ملا کے investment ڈکھا دی 6.1 million کی I hope یہ clear ہے اچھا جی ہم یہ calculate کر لیتے ہیں سر یہ تو ہو گیا ہمارا کل ملا کے 2 million سائے جی یہ ہو گیا سر بلکہ 4 million سر یہ ہو گیا ہمارا 5 million اور یہ 5.6 million تو سر ہم نے یہ یہاں پہ investment غرض record کی ہوئی ہے یہ کل ملا کے ہو گیا آپ کا 5.6 million ایسا یہ جی تو کل ملا کے ابھی ہماری books میں یہ investment 5.6 million پہ appear ہونی چاہیے at day 1 اچھا سبسیکونٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ offer دینے کے بعد بھی نہیں مانا تو maximum what we can do سر ہم اب پی پی ایسا consideration دے سکتے ہیں یعنی سر میں کہہ رہا ہوں کہ میری کتابوں میں parent کہہ رہا ہے shareholder کو نا کے سبسیڈری کو یہ بات یادک کیے گا یہ transaction shareholder سے ہو رہی ہے نا کے سبسیڈری سے کیونکہ share ہم سبسیڈری کے خرید رہے ہیں shareholder سے خرید رہے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں بھائی کی چیز بچی ہے صحیح جی وہ ہے میرا پی پی وہ لے لو تو بھائی مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں پیچھے کے سارے concepts اپنی جگہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں میرا پی پی جتنے پہ carry ہو رہا ہوگا وہ de-recognize ہو جائے گا اور پی پی دی ریکنیز کر کے usually پیسے آتے ہیں cash آتا ہے اب اسی کی جگہ investment آئے گی but investment کس amount سے اور debit ہوگی صرف fair value of پی پی سے کس سے debit ہوگی میں پھر repeat کر رہا ہوں یاد کریں کس سے debit ہوگی fair value of پی پی سے یعنی جو پی پی جا رہا ہے اس کی fair value کیا تھی وہی technically cost of investment بن جائے گی additionally اینسا دیکھتے ہیں میں نے کہا صرف وہ ساری چیزیں اپنی جگہ contingent consideration بھی ڈال دی پر دیکھیں آخر میں کیا کہتا ہے further company transferred its plant having a carrying amount of rupees 4 lakh fair value of the plant at the date of transfer was rupees 5 lakh یعنی 500,000 تو صرف میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ کہ investment میں جو اب تک 5.6 million ہم نے last تک کیا تھا اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں گا 5 lakh rupees pp کی fair value جو کہ technically میرے لئے cost ہے اگر میں market میں بیچتا تو وہ پیسے آتا ہے وہ پیسے نہیں ہے وہ کیا آگئی میرے پاس اس کے against میں investment آگئی صرف چیک کر لیتے ہیں صرف simple آپ نے cash debit کیا share capital week credit deferred consideration plant لیکن plant میں کتنا سے credit کیا carrying amount سے جتنے پر تھا یہ ایسا یہ جی اچھا جی سر یہ additionally آگئی ہمارے پاس اوکے جی آگئے سر اب gain on disposal gain on disposal کیسے نکالا سر پانچ لاگ اور چال لاگ کا difference تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری investment آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 6.1 million کے 5.6 million میں جو پیچھے سیکھا اس کے اندرہ اگر آپ یہ پانچ لاگ ایڈ کر دیں تو کل ملا کے آپ کی investment بنتی ہے 6.1 million اور آپ نے اب تک آئی فارس nine کیا نہیں ہے یہ جب کریں گے تو میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو بھی آگے onwards چلتے چلتے کہ there might also be a possibility کہ آپ اپنی کمپنی کے شیئرز کی جگہ debt security issue کرو تو اس debt security کو issue کرو کہ usually پیسے آتے ہیں بڑ پیسے نہیں آئیں گے وہ investment آئے گی تو وہ بھی debit ہو سکتی ہے I hope this is clear اب اگلا ہمارا target یہ ہوگا کہ میں یہ سارے components اور considerations کو ایک سوال میں ڈالوں intra group adjustments بھی ہوں اور پھر components اور considerations along with ہم اس کو solve کریں ساتے جی